موسیقی موسیقی بس اب آپ کو اور میرے کو یہ چوکی داری یاد جاری رکھنی ہے دوستو یہ سوال صرف ایک قانون کا نہیں ہے یہ سوال صرف دلی کو لوگ پال ملنے کا نہیں ہے یہ سوال ہے اس دیش میں راج نیتی کی آتما کا پچھس تیس سال بعد اس دیش میں آندولن آیا تھا کوئی پتہ نہیں لوگوں نے جندگی میں پہلی بار کسی پہ بھروسہ کیا تھا اور سوچا تھا راج نیتی میں سچائی ہوگی برشتہ چار پہ نینترن ہوگا ایسا لوگوں کا وشواس بنا تھا آج اس وشواس کے ساتھ وشواس گھات ہو رہا ہے آج یہ گداری ہو رہی ہے یہ گدار شبد کا بار بار استعمال کرتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا کس شبد کا استعمال کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی گداری یہ نہیں ہے کہ ہم دو ایک دوسرے کے ساتھ تھے میں ان کا دشمن بن گیا سب سے بڑی گداری یہ نہیں ہے کہ انہوں نے میری جیب میں ہاتھ ڈال لیا میں نے ان کی جیب میں ہاتھ ڈال لیا سب سے بڑی گداری یہ ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اندر امید جگائیں اور اس کے بعد اس امید کو توڑ دیں آج وہ گداری ہو رہی ہے جو دیش پتاہ سب سے بڑی گداری ہے تو دوستوں ہم سب کو اس گداری کے خلاف لڑنا ہے اس پہ اپنی چوکی داری جاری رکھنی ہے پچھلے چھ جن سے ہر روج ہم اپنی چوکی داری الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں کل بڑا دن ہے کل یہ لوگ اسے پاس کروائیں گے جشن منائیں گے جلوس نکالیں گے ہوحلہ کریں گے تاکہ ہوحلے میں سچ کو دبا دیا جائے لیکن یاد رکھئے جیسے راملیلا میدان میں ستھی تھی وہی ستھی آج ہے تب بھی ستہ ایک طرف تھی سچ دوسری طرف تھا ستہ بڑے بڑے بیلڈنگ کے اندر تھی اور سچ سڑک کے اوپر کھڑا تھا آج پھر سچ سڑک پہ کھڑا ہے اور ستہ کرسی کی بھاشا بول رہی ہے بڑے بڑے بھنگنوں کے اندر سے انقلاب 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 تو دوستو اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا آپ سب سے صرف یہی آگرہ کرتے ہوئے کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کا کام نہیں کر رہے ہو آپ جو چوکی داری کر رہے ہو وہ اس ملک کے بھوشے کو بچانے کی چوکی داری ہے اس ملک میں جو ایک دیا ٹم ٹم آیا تھا تین چار سال پہلے اس دیا کی لوگ کو بچانے کی چوکی داری ہم کر رہے ہیں صرف ہم اپنے لئے نہیں کھڑے ہیں اس دیش کے چھوٹے گاؤں کسبے کونے کونے میں جن کروڑوں لوگوں نے امید بنائی تھی ان کے لئے لڑ رہے ہیں بس ایک آخری آپ سے گزارش کروں گا اس سچ کی لڑائی میں ہم سے کوئی غلط چیز نہ ہو جائے کل میں نے سنا کل ہمارے ساتھی جو بیدھان سبا میں گئے ان میں سے ایک دو نے بڑی تیکھی بھاٹا کا پریوک کیا میں نے یہاں منچ سے سنا یہ شرم کرو ڈوب مرو کل سن رہا تھا کوئی چور ہے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے نیویدن کروں گا میرے دوستو یہ شعبہ نہیں دیتا ہم سچ کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہمیں پورا سچ بولنا ہے ہمیں ایسی کسی تکڑم کا سہارا نہیں لینا ہمیں ایسے شبدوں کا سہارا نہیں لینا جو سچ کی لڑائی لڑتا ہے وہ سر جھکا کے رہتا ہے وہ سچائی کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنے اہم کو آگے نہیں رکھتا اور وہ سچ کو سچ کہنے کی ہمت رکھتا ہے تو بس سچائی کے راستے پہ چلیں گے کل پھر جھٹیں گے کیونکہ کل آخری دن ہے یہاں پہ ووٹنگ ہوگی جب وہاں ووٹنگ ہوگی تو یہاں بھی ووٹنگ ہوگی یہاں بھی کچھ کرنا ہوگا ہمیں تو ہمیں سب کوئی کٹھا ہونا ہوگا آپ سب نے اب تک چوکیداری بنائے رکھی ہے بہت بہت شکریہ اور اس چوکیداری کو ہمیں بنائے رکھنا ہے دیکھنا ہے کل تک کیا تیور ان کے رہتے ہیں آج سچ اور جھوٹ کے بیچ میں جنگ ہے جیت سچ کی ہوگی دوستو جیت سچ کی ہوگی تو مل کے میرے ساتھ کہیے میں کہوں گا لڑیں گے اور آپ بتائیے گا کہ ہم جیتیں گے لڑیں گے جیتیں گے لڑیں گے جیتیں گے لڑیں گے جیتیں گے بہت بہت شکریہ جیتیں گے